تو نوشکہ اور رفتار میڈیا دیکھنا شروع کر چکے ہاں پہ آپ کے ساتھ میں ہوں راہل کمار اور کھلاسہ کی شروعات ہو چکی ہے سب سے پہلے تو آپ میرے پیچھے لگے اس بیگراؤنڈ کو دیکھ کر اتنا سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کارکرم میں کیا کچھ خاص ہے اس پر بات کریں گے پر پہلے آپ یہ سمجھئے کہ رفتار میڈیا کا مقصد کیا ہے رفتار میڈیا خبروں کے لیے جیتا ہے جنتہ کے حق کے لیے جیتا ہے تو اب بات کھلاسہ کی کرتے ہیں تو اس خاص کارکرم میں ہم ہر راز سے پردہ اٹھائیں گے ہر اس ذمہ دار کو بے نکاب کریں گے جو گیر ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں ہم ان تمام سفید پوش چہروں سے نکاب اتاریں گے جو آپ کے حق کی حکماری کرتے ہیں ہم ہر ناجائز کارنامے کی چٹھے کا کھلاسہ کریں گے بینا ڈرے بینا رکے سچ کے ساتھ اور پورے ثبوت کے ساتھ تو بیہار ودان سبہ چناؤو کے سمیے گانا کافی چرچت ہوا تھا گانا ڈیا نے ریلیز کیا تھا اور گانا کیا تھا پہلے آپ وہ سنیے آئی آئی ٹی آئی ایم با دیکھا ڈبل بنی اب اے ایمز ہو یہ سب با پریورتن دیکھا ساف کرا آپن لینس ہو لوکتا دیکھا بیہار میں ایبا نمبر ون بنب جائی وے جی ہاں ارے بڑا بڑا سہر گڑھنی جا ہم نے اب گڑھا بیہار کے مجھلا بابو ہے ارے یہ بنائی بمبائی دلی ایہ پرنہ مار ہے اور نوہی تکا دیکھا بیہار میں ایبا ایوے ایبا نمبر ون بنب جائی وے جی ہاں جی ہاں تو بڑ بڑ سہر نجا ہم نے اب گڑھا بیہار سننے میں کپنا اچھا لگتا ہے اگر آپ بیہار سے سمبندھ رکھتے ہیں تو سوچ کر آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پر یہ باتیں یہ جوش تب خوکلہ لگنے لگتا ہے جب یہی کے لوگ بیہار کو خوکلہ کرنے میں لگ جاتے ہیں آج بات ایک سرکاری دفتر کی کرتے ہیں جو سرکاری تو ہے پر کرمچاری پرائیوٹ ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں ناجائز کرمچاری بینا کسی ادھکار کے کورسی تھامے دکھیں گے اور تو اور بے دھڑک اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر سرکاری فائلوں کو بھی ڈیل کرتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ جو پرائیوٹ لادلے ہیں یہ وصولی بھی کرتے ہیں ہم پرائیوٹ لادلے کسے کہہ رہے اور کیوں کہہ رہے ہیں وہ سمجھائیں گے پر پہلے اس تصویر کو دیکھئے تو دیکھا آپ نے دیکھ کر آپ یہ تو ضرور سمجھ پائیں گے کہ یہ اس کاریالے کے کرمچاری ہیں یا اندھکرت لوگ ہیں جو ہاں بیٹھ کر اپنے کام کو پورے ادھکار کے ساتھ انجام دے رہے ہیں تو آئیے اب ہم آپ کو پورا کا پورا ماجرہ سمجھاتے ہیں دراصل یہ بیہار کی رازدھانی پٹنا کا زلہ پریوہن کاریالے ہے اس کاریالے میں آپ کو پریوہن سے سمبندت چاہے کسی بھی طرح کا کام ہو یہی کرمچاری اسے انجام دیتے ہیں لیکن آپ اس مگالتے میں نہیں رہیے کہ آپ آئیں گے اور آپ کا کام فٹا فٹ ہو جائے گا دراصل یہاں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ نے آس پاس اوائید پیسے کا لین دن بڑے آرام سے کر سکے یعنی سیدھی باشا میں انہیں رشوت لینے کے لیے یعنی رشوت کے کلیکشن کے لیے رکھا گیا ہے یہ پٹنا جیلا پریوہن کاریالے کا دفتر ہے جو ہمیشہ اپنے کارناموں کے لیے کر سرخیوں میں بنا رہتا ہے چاہے 900 سے زیادہ گاڑیوں کے فرجی ریجسٹریشن کا ماملہ ہو یا پھر اس دفتر پر دلالوں کی دخل کا اینکین پرکارین سرخیوں میں بنا رہنا اس کی عادت بن گئی ہے کیونکہ اس کے پیچھے چھپا ہے ایک بڑا خیل یا وہ خیل ہے جس میں لاکھوں روپے کی روزانہ اوگا ہی ہوتی ہے کہنے کو تو اس کارجالے میں ادھیکاریوں کو چھوڑ کر مہچار کنمچاری کی ہی اسثائی نیوکتی ہے لیکن جب آپ اس کارجالے میں جائیں گے تو آپ کو 40 سے 50 ایسے لوگ مل جائیں گے جو کاؤنٹر پر کام کرتے ہوئے دکھیں گے لیکن ادھیکاری اسے ماننے کو تیار نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے میزائج کارمچاری کیوں کام کریں گے کارمچاریوں کی سنکھیں ہمارے پاس پریاب ہے موبائل سے لیے گئی اس تصویر کو دیکھ کر بخوبی سمجھ سکتے ہیں حالکہ ہمارے پاس کیمرہ نہیں چلانے کی مجبوری تھی کیونکہ کیمرہ دیکھتے ہی یہ سبھی تتھا کتھر کارمچاری بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اس لئے ہم نے موبائل کا استعمال کیا یہ اندر کی تصویر ہے جس میں آپ ساپ ساپ نازائز کارمچاریوں کو دیکھ سکتے ہیں سبھی کارمچاری ایسے کام کر رہے ہیں جیسے لگتا ہو کہ وہ پریبہون بھاگ کا استھائی کارمچاری ہے ستروں کے حوالے سے جو ہمیں جانکاری ملی ہے اس کے مطابق بینا پیسہ دیئے آپ کا وہاں ایک کام نہیں ہو سکتا یا دی آپ بغیر دلال کے کاؤنٹر پر پہنچ بھی جاتے ہیں تو آپ کو کاغذی یعنی ڈکومنٹ جانچ کے بہانے آپ کا کاغذ یا پھر سبمندیت فارم جمع نہیں ہو پائے گا حالانکہ جلہ پریبہن پدادکاری ایک سیرے سے اس بات کو خارج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس بات کو جرور سویکار کرتے ہیں کہ ان کے پاس ساتاٹھ کرمچاری اصتھائی ہیں لیکن سمیدہ پر ان کے پاس پریاب کرمچاری ہیں نزائج کرمچاری کیوں کام کرے ہیں کرمچاریوں کی شنکھیں ہمارے پاس پریاب ہے اور سبھی لوگ کام کر رہے ہیں کام کے ادھیکتہ بہت ہے باہر سے لوگ اپنا کام لے کے آتے ہیں کہ انہیں ہم کرمچاری مان لے تو یہ گلتی ہوگی ہمارے یہ بہت ساری ایجنسی ہے ان کے بھی لوگ آتے ہیں تو اس وجہ سے آفیس میں بھیر بھر جرور دیکھتی ہے لیکن باہر کے کوئی کرمچاری نہیں ہوتا کرمچاری بیلٹرون کے اور یہ ابھی ہمارے پاس ساتھ آٹھ ہوں گے آٹھ بیلٹرون کے لوگ ہیں انتیس ہمارے ڈاٹا انٹری اوپریٹر ہیں ایک پروگرامر ہیں تین بابو ہیں چلند دستہ سپائی ہیں جن کے ہم نے پرتنکتی کر رکھی ہے وہ بھی اٹھا رہے ہیں تو لوگ بہت ہیں کوئی ایسا نہیں ہی کیوں رہے گا کیوں رہے گا کیوں رہے گا